اسلام علیکم and a very warm welcome to Dr. Nashiva Salman in Skin Solutions کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب حریت سے ہوں گے اپنا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنے پیاروں کا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہوں گے اپنے بالوں کا اور اپنی سکن کا خیال رکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ بھی تو اللہ کی دیوی نمتے ہیں ان کا بھی تو خیال رکھنا ہوتا ہے تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں اور جلدی جلدی ہمیں جوائن کرتے جائیں جیسے جیسے آپ جوائن کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں آپ لوگ کہاں سے بات کر رہے ہیں ہمیں کہاں سے جوائن کر رہے ہیں اور اگر آپ کوئی ٹاپک سیجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں لیکن کیونکہ آج کا ٹاپک ہمارا سکن کیر ان سمرز ہے تو اس سے ریلیٹیڈ جو بھی آپ کی قویریز ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور زیادہ اچھا ہی لئے گا کہ گرمیوں کا موسم چاہے ہیں وہ سٹارٹ پور چکا ہے اور یہ موسم چاہے ہوتا ہے یہ سکن کے لئے تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے تھوڑا سا تف وہ اس سنس میں تف ہوتا ہے کہ ہمیڈیڈی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہی ہوتا ہے سارے کا سارا بیدر تو دونوں چیزیں آپس میں مل کے سکن کو تھوڑا سا ایک تف ٹائم ضرور دیتے ہیں کیا تف ٹائم دیتے ہیں بھئی اس کا لک آفٹر اس کی کیر اس کو واش کیسے کرنا ہے اس کا خیال کیسے رکھنا ہے اس کی ڈے روٹین کیا ہونی چاہیے اس کی نائٹ روٹین کیا ہونی چاہیے سب میں ڈیفرنس آتا ہے اور اکورڈنگ ٹو دی ویدر پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کون کون سی چیزیں یا کون کون سی اپنے پرادکس چاہیں وہ چینج کریں جی تو سب جوائن کرتے جا رہے ہیں جیا کی دنیا نے جوائن کیا ہے سیرش حسد نے جوائن کیا ہے ہجابی گرل نے جوائن کیا ہے عوین سید نے جوائن کیا ہے اور جوائن کرتے جائیں تاکہ ہم لوگ پھر اپنا ٹاپک جو ہے وہ سٹارٹ کر سکیں اور یہ بھی بتائیں آپ سب لوگوں کی اید کیسی گزری آپ لوگوں نے کس کس جگہ پر اپنی اید سیلیبریٹ کی اور کیا خاص چیز ہے جو کہ آپ لوگ اید پر پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور سب کو کھلاتے ہیں یہ بھی بتاتے جائیں فجر شاد نے جوائن کیا ہے حارو رشید فائف نے جوائن کیا ہے اور میں بس ویٹ ہی کری ہوں تاکہ آپ لوگ پھوڑے سے اور لوگ ہو جائیں تو میں سٹارٹ کروں سب لائن پاکستان 11 نے جوائن کیا ہے اور افروز کلیر نے جوائن کیا ہے اور کومل منوجا نے جوائن کیا ہے چلیں بس ایک منٹ اور رکھتے ہیں اس کے بعد ہم ٹاپک سٹارٹ کریں گے اور آپ لوگ بتاتے جائیں کہ آپ لوگ کہاں کہاں سے جوائن کر رہے ہیں اور آپ سب لوگوں نے اپنی اید میں سپیشل کیا پکایا اور کھایا اور کھلایا تو مائے امکان آپ لوگوں کو یہ بھی کہنا تھا کہ Welcome, Welcome to the Forum اور میں نے آپ لوگوں کو بہت مز کیا کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے سامنے آکے آپ لوگوں سے بات چیت کرنا آپ کے questions کا آنسر کرنا جو بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے ایک اور این ادھر ورلڈ ہے جس کے اندر ہم بیٹھ کریں نایاب راجہ نے جوائن کیا ہے تہرین فاطمہ نے جوائن کیا ہے اور سی مریم نے جوائن کیا ہے کینپولوجس 2 0 2 1 نے جوائن کیا ہے چلے جی ہم اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے SKIN CARE IN SUMMERS سب سے پہلے تو یہ امپورٹنٹ بات یہ ٹاپک کیوں ہے اس کی ضرورت کیوں ہے اس پہ بات کیوں کرنی چاہیے اس پہ بات کرنا اس لیے جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ جیسے ہی weather change ہوتا ہے تو ہماری skin جو ہوتی ہے اس کے اندر ڈیفرنس آتا ہے according to the weather اور ہمیں اپنے بہت سارے products اور skin care routine چینج کر لینی چاہیے اس کی وجہ سے ہماری skin جو ہے اس کے اوپر weather کے جو بار افیکٹس ہیں وہ نہیں آتے اور ہماری skin جو ہے وہ میں اس موسم میں بھی یعنی کہ گرمی کے موسم میں بھی فریش نظر سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے گرمیوں میں اپنی routine میں کیا چیزیں incorporate کرنی ہے کیا چیزیں add کرنی ہے اور کیا چیزیں ہم نے نہیں کرنی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جن کی skin normal ہوتی ہے جن کی skin mature ہوتی ہے یا جن کی skin جو ہے وہ ڈرائے ہوتی ہے ان کی skin بھی اس موسم میں اس weather میں تھوڑا سا comparatively زیادہ sebum بنانا شروع کر دیتی ہے اور pore clogged humidity کی وجہ سے بہت easy ہوتا ہے as compared to other weathers اس کی وجہ سے cleansing بہت ہی ضروری ہے ایسا بالکل نہیں سوچیں کہ میری skin تو dry ہے میری skin تو mature ہے مجھے تو cleansing نہیں کرنی آپ کو بھی cleansing کر دی ہے ہر کسی کو ہر skin type والے کو cleansing چاہیے کون سی چاہیے کتنی دفع چاہیے that is a different thing لیکن ہر کسی کو cleansing چاہیے سب skin types کو cleansing چاہیے ٹھیک ہے ابھی ہم جن 4 steps کی بات کریں گے جو کہ آپ کو گرمیوں میں مستی کرنے وہ کیا ہے number 1 is cleansing number 2 is face wash number 3 is your exfoliation and number 4 is your for moisturization یہ چار skin care steps ہیں جو sun protection اس کے پر میں بلکل all together ایک ڈیفرنٹ جو ہے وہ لائف کروں گی کیونکہ وہ بہت لمبا ہو جاتا اتنے سارے ڈیروں ڈیر sun blocks ہیں sun block کے questions بہت ہوتے ہیں اس کے بارے میں confusions بہت ہوتے ہیں اس لئے میں نے اس کو اس میں ایڈنی کیا but that doesn't mean کہ sun block جو ہے وہ added نہیں آپ کی روٹین میں وہ definitely added ہے وہ تو ہر ویدر میں added ہے اس لئے میں اس کے اوپر سپریٹ لائف کروں گی تو جو 4 important steps ہیں let's revise them ایک ہو گیا آپ کا cleansing number 2 پہ آ جاتا ہے آپ کا face wash number 3 پہ آ جاتا ہے exfoliation اور number 4 پہ آ جاتا ہے آپ کا moisturization یہ چاروں کے چاروں steps یہ وائٹل ہیں کسی بھی skin type کے لئے لیکن کس طرح کا product آپ کو چاہئے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے اور وہ آپ کو پتا ہونا چاہئے آپ کی skin کے اگورڈن ٹھیک ہے اب میں آپ کو کچھ دکھانے والی ہوں face washes آپ سب سے پہلے face washes دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو face wash دکھا رہی ہوں اور یہ میں خود بھی use کرتی ہوں یہ face wash اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ all skin types کے لئے ہے لیکن یہ non-comedogenic یہ white heads black heads نہیں بنے دیتا یعنی کہ آپ کے پورس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کرتا کوئی harsh effect آپ کی skin کے اوپر نہیں دیتا یہ بھی بہت اچھا ہے اب یہ سارے ہم گرمیوں کے products کے بارے میں بات کر لیں اب میں آپ کو یہ face wash جو ہے یہ اس طرح کا face wash جن کی skin پہ بہت زیادہ oil آتا ہے یا جن کی skin جو ہے اس کے اوپر اکٹیو اکٹیو والے اس کو use کرتے ہیں اور یہ بہت اچھا face wash ہے اس کو یوز کرنے سے آپ کے وائٹ ہے آپ کے وائٹ ہے آپ کو دکھانے والی ہوں دیکھنے والی ہوں دیکھنے والے دیکھنے والے دیکھنے والے دیکھنے والے سکن ٹائپس کے لئے آپ کو یہ سب سے ضروری چیز بتا دوں کہ cleansing جو ہوتی ہے وہ face wash سے پہلے کی جاتی ہے اور 10 سیکنڈ سے آپ کو cleansing کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے فیس کی فیس کی اور اس سے زیادہ آپ کو cleansing کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے زیادہ آپ کو کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو دکھا رہی ہوں یہ آل سکن ٹائپس کے لئے اسی طرح یوز کرنا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی بھی فیس پہلے ٹوڑ سیکنڈ سے پہلے اور 10 سیکنڈ کو پہلے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک اور cleansing جل یہ بھی آل سکن ٹائپس کے لئے جن کی سکن جو ہوں وہ تھوڑی سینسٹیف ہے وہ اس کو بہت ہی اچھا ہے کیا سکتا ہے اور اس کو بھی اسی طرح یوز کرنا ہے فیس واش سے پہلے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں جن کی سکن جو ہے وہ اویلی ہے نورمل ٹو اویلی ہے یا پھر وائٹھ بلاک ہٹھ بنتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زبردست ہے یا اگر تھوڑی بہت ایکنی ہوتی ہے مائل سی تو ان کے لیے بہت اچھا ہے it's all's way cleansing جائے اب ہم آ جاتے ہیں یہ ایک اور کلنزنگ کلے ہے جو کے لیکوڑ فارم میں نہیں ہے کلے فارم میں ہے اور یہ all skin types کے لیے ہے اور ایسی سکن والے جن کی سکن جو ہے وہ تھوڑی مچور ہو تھوڑی سی dry رہتی ہو لیکن whiteheads blackheads بنتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے ویسے یہ all skin types کے لیے کوئی بھی اس کو use کر سکتا ہے اب میں دکھانے لگی ہوں cleansing clay یہ بھی clay ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی سکن پہ acne ہوتی ہے acne prone ہے بہت زیادہ oil آتا ہے whiteheads blackheads ہیں بہت سارے pimples بنتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے ابھی میں نے آپ کو دو سٹیپس دکھائی ہیں جو فرسٹیپ ہے جس میں cleansing آتی ہے اور جو سیکنڈ سٹیپ ہے جس میں face wash ہوتا ہے اب ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف جاتے ہیں جس میں آج آتا ہے moisturization ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک میں آپ کو یہ moisturizer دکھا رہی ہوں یہ ceramides کے ساتھ ہے اور بہت ہی زبردست ہے اس میں peptides اور ceramides دونوں ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی کسی بھی skin type بلا اس کو use کر سکتا ہے اور یہ بریلینٹ ہے نون کمیرو جانک ہے بلکل آپ کو گرمیوں میں heaviness feel نہیں ہوگی بلکل آپ کو یہ feel نہیں ہوگا کہ اس کو لگانے کے بعد آپ کو کچھ لگتا ہے کہ skin بند ہوگئی ہے برید نہیں کر سکتی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ پیپٹائنز اور سیرامائیز کے ساتھ جن کی skin dry ہے normal ہے normal to dry ہے جن کی skin جو ہے مچور ہے سب اس کو use کر سکتے ہیں hypoallergenic ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک اور مویسٹرائزر یہ hyaluronic acid ہے اس میں بیسک انگریڈینٹ لیکن یہ کلین فارم میں ہے ایسا زبردست ہے ایسا پیارا ہے کہ ایک دفعہ لگائیں تو بس skin کا گلو دیکھیں اور بس مزا آ جائے اور نون کمیرو جانک ہے کوئی آپ کے پورس کو کلاغ نہیں کرے گا بلاک ہاتھ بائٹ ہاتھ کچھ نی بننے دے گا اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایک اور بہت ہی پیارا سرم فارم ہے سرم فارم میں ہے یہ مویسٹرائزر hyaluronic acid کا ہے اور کیا زبردست ہے آپ لگائیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے اپنی سکن کو ایک پوشن دیا ہے میری سکن میں hyaluronic acid کیا ہے میری سکن پلمپر لگ رہی ہے میری سکن ویڈیٹ نہیں لگ رہی ہے میری سکن ایک دم سے فریش لگ رہی ہے نون کمیرو جانک ہے بلاک ہاتھ وائٹ ہاتھ نہیں دیتا آپ کے پورز کو کلاغنی کرتا اور زبردست آپ کے سکن کو مینڈین رہتا اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں جن لوگوں کی سکن جو ہے وہ ایکنی پرون ہے جس کے اوپر بہت زیادہ وائٹ ہاتھ بلک ہاتھ بنتے ہیں یا ایکٹی بیکنی ہے یہ مویسٹرائزر جو ہے یہ انٹی ایکنی مویسٹرائزر ہے کرتا تو مویسٹرائز ہی ہے لیکن اس کی فارمولیشن ایسی ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جن کے بہت زیادہ پیمپلز یا پھر ایکٹی بیکنی چل رہی ہوتی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں یہ دکھانے لگیوں آپ کو یہ سرم ہے اور یہ ہالوانک آسٹ کا سرم ہے اور کیا مزیدار سرم ہے جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی سکن کو سانس آنا شروع ہو گیا آپ کی سکن جو ہے وہ ری وائٹلائز ری وائٹلائز ہو گئی اور وہ برید بھی کر رہی ہے اور مویسٹرائز بھی ہے اور گلو بھی کر رہی ہے اور پلانپ بھی لگ رہی ہے اور بیلکل ہیل دی اور شین لکن آپ کی سکن ہو گئی اچھا یہ سارے کے سارے ہو گئے مویسٹرائزر اب میں آپ کو ایک سپری دکھانے والی یہ سپری میں آپ کو کیوں بیئر سکن پہ سکن بیئر سکن سکن اگر آپ نے سکن کے اپنی پہ سکن پہ سکن سکن پہ جن لوگوں کو یہ لگتا ہے که دھوک میں شاہتے ہیں ان کی سکن اگم سے برن کرنا شروع جاتی ہے اگم سے رید ہو جاتی ہے یا پیر کی سکن یہ پ diffuse need for our best وہ من 디자عEM PMT کے لائے ہیں اَن سنگل اور یکی من آیا ہے اور اiau ایجا سافرک��iemem this is really fun product اب میں آپ کو مثال اسکرد اما پہلیشنہ سلام میں سکرد صidable سکرد ایک ganz خلی پر پہلیشنہ ساراہ ونوکسیلی مت کلیا ہے اور سکن کا باریر خراب نہیں کرتا کیونکہ پی ایچ لیول جو ہے وہ مینٹین رکھتا ہے یہ بہت زبرتست ہے اور اب میں آپ کو ایک بار تکھا رہی ہوں یہ جو ہے یہ بیسے تو کوئی بھی یوز کر سکتا ہے اس اس پولییشن کو لیکن جن لوگوں کی سکن پر ایکٹی ویٹ نہیں ہوتی ہے ہم یہ ان کو بھی یوز کرواتے ہیں یا جن کے پلاک ہاتھ بہت زیادہ بانتے ہیں ان کو بھی یوز کرواتے ہیں اچھا اب یہ سارے کے سارے پروڈکٹس میں آپ کو اس لیے دکھایا ہے کہ آپ کو نوہاو ہو جائے کہ different طرح کے پروڈکٹس available ہوتے ہیں nevertheless اگر آپ کو اپنی سکن کے بارے میں سمجھ نہیں آتی ہے تو پہلے آپ ڈاکٹر کو دکھا لیں وہ آپ کو ٹیلر میل یعنی کہ آپ کی سکن کے حساب سے پروڈکٹس بنا دے گا لکھ دے گا آپ کو گائٹ کر دے گا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ڈھیر سارے پروڈکٹس یوز نہیں کرنے پڑیں گے آپ جو ضروری پروڈکٹس ہیں صرف وہی یوز کریں گے چند ضروری پروڈکٹس لیکن پھر بھی آپ کی سکن بہت اچھی رہے گ اور ویل مینٹین رہے گی اگر آپ اپنی روٹین بھی چینج کر لیتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے جو بھی پروڈکس چینج کرنے وہ بھی چینج کرنے ہیں آپ ساری چیزوں کا خیال رکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کی سکن جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں رہ پا رہی ہے وہ دل بھی رہتی ہے اس کے پروڈکٹس بھی بن رہے ہیں اور بالکل ایسے روکھی لگتی آپ کو بھی جان لگتی ہے اس میں کوئی فریشنس نہیں ہے کوئی بلونی ہے تو پھر آپ پلیز ڈاکٹر کے پاس آئیں تاکہ ڈاکٹر آپ کی سکن کو دیکھ کے انالائز کر کے اگزامن کر کے اور پھر آپ کو سجیسٹ کریں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سکن کی حالت یا کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ اس کو ساتھ میں سپورٹیف پروسیجرز بھی ریکوائیڈ ہوتے ہیں اس کیس میں جس طرح ہم سمر روٹین کی بات کر رہے ہیں اس میں اوکسیجن تھیرپی بہت اچھی رہتی ہے کلینک پہ آکے کروانا پڑتا ہے اور یہ اوکسیجن تھیرپی جو ہے کہ کیا کرتی ہے یہ آپ کی ڈیپ کلینزنگ کر دیتی ہے سکن کی آپ کے پورس جو ہے اگر وہ کلوک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ کلینز کر دیتی ہے انکلوگنگ آف پورس کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیڈ لیئر آف سکن جو ہے اس کو ریموف کر دیتی ہے اور ساتھ میں فریش اوکسیجن جو ہے وہ آپ کی سکن کو ملتی ہے تو آپ کی سکن جو ہے وہ پلکل آپ کو فریش اور ریجوینیٹیڈ اور نیو محسوس ہوگی اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بائیڈ ہیڈز بلاک ہیڈز بھی بننا بند ہو ج جی تو یہ تو میری طرف سے تھا اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ لوگ کیا کیا کوئیسٹن کر رہے ہیں تاکہ میں آپ لوگوں کی کوئیس کے آنسر کر سکوں چھلے ندا مقسی اور ہجابی گرل نے جوائن کیا ہے سیرش اسد نے جوائن کیا ہے اور ندا مقسی کہہ ہائی ہائی تو یوٹو اس کے بعد سیرش اسد کہہ ہلو ہلو سیرش حمزہ خان ون نے جوائن کیا ہے مہر گلانی نے جوائن کیا ہے اس کے بعد میرا ایڈریس شہباز چودری شہباز نائن ہنڈرڈ نے جوائن کیا ہے اس کے بعد فاطمہ ارشت ون سکس نائن نے جوائن کیا ہے ندا مقسی کہہ رہی ہے ہلو ہلو ٹو یو ندا اس کے بعد جیا کی دنیا نے جوائن کیا ہے وہ کہہ رہی ہے السلام علیکم ڈاکٹر کیسے ہیں آپ والیکم السلام جیا میں بلکل ٹھیک ہوں اور گوپولی آپ پہ بلکل ٹھیک ہوں گی عوین سید کہہ رہی ہے good to see you after long time missing you same here عوین میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا start کرنے سے پہلے سیشن کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ لوگوں کے questions کے answers دینا اچھا جی اس کے بعد کمل 1575 نے جوائن کیا ہے آلیا احمد 84 کہہ رہی ہے سلام مہم سلام to you آلیا اس کے بعد جیا کی دنیا کہہ رہی ہے missing you love for you جیا اچھا ہماری امکان 95 کہہ رہی ہے please tell any good hand lightning cream i'm using dark out hand cream for 3 months it is giving result but i want to add another cream as well تو پھر آپ ایسا کرو کہ آپ ultimate skin اس کے ساتھ add کر لو ultimate skin کو آپ دے میں لگا لیا کرو اور dark out کو آپ night میں لگا لیا کرو اور یاد رکھیں ہاتھ پاؤں کی بھی exfoliation ضروری ہوتی ہے تو کم از کم 10 دن میں ایک تفاہ exfoliation بھی کریں تاکہ آپ کی skin میں creams جو ہے وہ زیادہ اچھی طرح سے absorb ہوں اور زیادہ اچھا result دے سکے ٹھیک ہے تو آپ ultimate skin کے نام سے جو cream ہے وہ آپ مارننگ میں اٹ کرو اس کے بعد عوین سید کہہی ہے فیصلہ باد اچھا عوین آپ نے فیصلہ باد سے join کیا ہے بتائیں ماں کے weather کیسا ہے sky 5x15 نے join کیا ہے سہریش رسط کہہی ہے ملتان سے واہو مجھے یہ بتائیں سہریش کہ آم کا بائیں گے اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کے باز کتنی کرنی ہے سبلائم پاکستان 11 نے join کیا ہے ماری امکان 95 کہہی ہے پیس ٹیل این گوڈ میری گیڈٹ میک اپ ریموور میک اپ ریموور آپ نے دیکھنا ہے ایک مرے آپ مجھے نہیں ٹھیک ہے نہیں اچھا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں وہ اسی کمپنی کا ہوتا ہے آئی ایس آئی ایس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کلنزر پلس ٹونر ہوتا ہے میرے پاس کو اس وقت آئی ایس آئی ایس اسی کمپنی کا کلنزر پلس ٹونر ہوتا ہے اس کے اوپر کلنزر پلس ٹونر لکھا ہوتا ہے بہت پیارا میک اپ ریموور ہے اور آپ اس سے اپنا ایمک اپ بھی ریموور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیہ کی دنیا کہتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کیونکہ وہ انڈر دی ایج آف ٹین ہے وہ ایٹی ایس آئی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایمو ٹاپک کے نام سے بڑی بات اور بڑی موشن آتا ہے آپ وہ بائی کرو آپ بلیف کرو گیم چینجر ہے اور آپ کی لائف کو آسان کرنے کا کیونکہ یہ مدرز کو بہت پریشانی ہوتی ہے جب بچوں کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ڈیل تو ہی کو کرنا پڑتا ہے آپ ایمو ٹاپک کے نام سے آتا ہے آپ اس کا بڑی بات اور بڑی لوشن لے لو اور آپ اپنی بیٹی کے لیے گیم چینجر ہے اسے فیس بھی واش کر لیں اسے بہت سے شامپو بھی کر سکتے جو بات ہے اور بہت سے ہی فیس پواش کر لیں اور مویسٹرائزر جو ہے اسے آپ بوری بڑی فیس کے لیے بھی مویسٹرائز کر لیں مزکا کھان نے چونکیا ہے ہجابی گرل کہہ رہی ہے مام مجھے ہر سال لیک پہ چمبل ہو جاتی ہے میں نے آپ کی مانڈے کی اپوائنٹمنٹ لی ہے پلیز کوئی ٹیسٹ پتائیں وہ کروا کے آج جاؤں گی اور ڈارک سرکلز اور پفی آئیز کے لیے بھی آپ نے ون ٹیسٹ پتایا تھا اچھا آپ نے یہ کرنا ہے دیکھیں موچھے آپ کے ایکزیما کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں چاہیے ٹھیک ہے ہجابی گر آپ کو بتا رہی ہوں آپ کا رپلائی دے رہی ہوں آپ کو اپنے ایزیما کو دکھانے کے لیے آپ کو کسی تیسٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ بداؤٹ اینی بلاد تیسٹ آوگے لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ ڈارک سرکلز بہت زیادہ ہیں اور پفی آئیز ہیں تو پھر آپ ایسا کرو کہ آپ نے ایک تیسٹ کروا ہے ہیموگلوپن ہیموگلوپن تیسٹ کروا لے اور اس کی رپورٹ لیا ہے بہت چھوٹا سا تیسٹ آپ کروا لگے اور جبارے ہوگے تو ساتھ لیرانا اس کے بعد فرا مہد نے جوائن کیا ہے اس کے بعد حمزہ حمزہ کے تیک می نے جوائن کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم ماہم hope you are fine والیکم سلام حمزہ میں بلکل ٹھیک ہوں hopefully آپ بلکل ٹھیک ہیں کامل 1575 کہہ رہی ہے می فرم راول پندی سمر میں فیس پہ اویل کنٹرول کا بتا ہے کامل میں نے ابھی اچھا اپنا good to see you here کہ آپ نے پندی سے ہمیں جوائن کیا ہے کامل اور میں نے ابھی آپ کو دھروں دھر پروڈکس بتایا ہے جو اویل کنٹرول کرنے کے لیے ہیں میں آپ کو فیس کوش بھی دکھایا ہے میں نے آپ کو کلنزنگ بھی دکھا دی ہے یہ دونوں چیزیں ہیلپ کرتی ہیں اویل کو کنٹرول کرنے میں ایمان ایکسفولیشن سے بھی بہتریاتی ہے ٹھیک ہے ماری ام کھا 95 کہہ وینتر if we are using بیوال ویتنی کریم so in summer our skin is oily so we stopped using it اگر آپ کو جب آپ اس کو use کرتی ہیں تو اس کو نہیں لگتی ہے تو آپ اس کو کنٹینو کر ساتے اگر آپ کو اولی لگتی ہے تو پھر آپ چینج کر لو پھر آپ دیو تو یوز کر لو آپ لیوز کر لو آپ دک آؤت یوز کر لو آپ لیوٹا میکس یوز کر لو یہ ساری کی ساری ایسی ہیں جن کا کوئی ایسا تیکسٹر نہیں ہے جو که گرمیوں میں آپ کو تنگ کرنے ٹھیک ہے جیہ کی دنیا کہیں پلیز سجیسٹ گرمیوں میں آپ کو باڈی واش کو دیلی یوز یہ جو میں آپ کو ایکسفولیشن کے لیے دکھایا ہے یہ آپ یوز کر سکتے ہو باڈی پہ بھی it's same اس میں آپ کو کوئی ایکسٹر چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ گرمیوں میں کیونکہ ہمیں لمبے لمبے شاورز لینے کی اور زیادہ دیر تک بات لینے میں مزا آتا ہے اور ہم دن میں دو دو دفع بھی لے لیتے ہیں بہت سارے لوگ تو تین دفع بھی لے لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر دفع یا ہر روز اپنی پوری باڈی کے اوپر سوپ لگائیں گے یا کوئی باڈی بات یوز کریں گے ٹوئیس ان او ویک باڈی کے اوپر باڈی کی سکن پر سوپ لگانا یا کیا کہتے ہیں باڈی واش یوز کرنا is more than enough جن ایریا پہ آپ کو اس کے علاوہ آپ کے انڈر آمز ہوگے آپ کے انڈر لیکس ہوگے ہمیں انڈر لیکس ہوگے ہمیں انڈر لیکس ہوگے تو ایسی ہی wash ہوتے رہتے ہیں ایون نیک بھی واش ہوتے رہتے ہیں تو صرف انڈر آمز انڈر لیکس ایسی جگہیں ہیں جن کو آپ کو روز سوپ لگانے کی ضرورت ہے ورنہ آپ روز پوری باڈی کی سکن پر سوپ نہ لگائیں بات اگر آپ آپ کو شاور لے لے گے پانی سے بھی سرف شاور لے ہیں تو بعد میں آپ نے مویسٹرائز ضرور کرنا ہے مویسٹرائز Mویسٹرائزی فیشن ultimit ہے سیریش استہ کہہ ہے سنبراک بتا دے سامر کے حساب سے سیریش میں نے نیکس جو کرنا میں سنبراک پہ کرنا ہے پیر آپ کو پتا ہے کہ گرمیوں میں بہت پر بہت جات لنسا تو انجھا ہوں گے اور آپ کو بتاؤں گی آپ کو بتاؤں گی آپ کو اپنا سپیشل کوئی کوششنا چاہتے ہیں تو وہー پوچھ سکتے ہیں ہجابی کرل کری ہیں کیا اس اس پرما تیندم اکوا کو ہم سپری باٹل میں ڈال کے ان کے از اٹھونر بھی کشتر ہیں کٹے ہیں اور کیونکہ وہ اس طرح سے بنایا ہے تو آپ یہ بھی کٹے ہیں کہ آپ اس کو پیشل کو پیشل کو پیشل پید کریں لیکن کہ لیکن آپ کو بشاید رکھانےہ چاہتے ہیں تو آپ کو بس جب آپ جانے ہیں کہ اپنے بند لگیں گے اب نسط کہریتا ہے ہاں ہم ان پیت لیکنے در مقید بھائیں رکھیں آپ کہہ یہ ہے جو کہہ جو در اکتر ہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ لاکھولیک عصید پالی ان میں سے کوئی وہ آپ کو پیسے کئے ہیں آپ کو کوئی بھی کھولیو اٹھا سے لگا ہے اور آپ کو کو جو تو اس کی طرح کی ملاحظم ہے جب میں جو ملتے ہیں جسے ہی رہا ہے جیسے ہی رہا ہے تو اس کی طرح کی ملتے ہیں جو مویسٹرائز آپ نے کہا ہے وہ آپ کسی ملتے ہیں مویسٹرائزن روشن مہر گیلانی سلام ڈاکٹر میں آپ سے پوچھا کہ اگر ہم نے فور ریزر سیشن تو کیا میں آپ سے اور سیشن لے سکتی ہو آپ لیے لیے لیزر ہیر ریموبل کیا لازر ہر رموول کے لیے تو ٹو١٤٩ سشن ہم نے regularly کرتے ہیں تو اگر آپ نے لکھا نہیں ہے کہ کس چیز کے لازر سشن کے رہو تو آپ کو پتہ آپ کو جب آپ نے فرس سشن کر آیا ہوگا تو میں نے آپ کو شورٹ کارٹ بنا کے دیا ہوگا اگر آپ لازر ہرموول کا پوچھ رہو تو دیفنیٹلی آپ کو ٹ١٧ سشن میں نے من من منت apart زیشان ایکو نے جوائن کیا ہے سیال ایت سیکس ایک نے جوائن کیا ہماری امکان کہہ رہے ہیں what is the right age to use collagen serum or we should start using from early age it depends ہماری امکان کہ آپ کی skin کو کیا چاہیے اگر کچھ skins ایسی ہوتی ہیں کہ وہ young تو ہوتی ہیں but ان کی quality of skin ایسی ہوتی کہ collagen elastin بہت کم بنتی ہے اور پھر بہت جلدی بننا ختم ہو جاتی ہے بہت کم بنتی ہے تو اس میں تو ہم ہم جو ہے وہ ہماری ایج بھی start کراتے ہیں یونگزرز کو بھی start کراتے ہیں جیسے جن لوگوں کو post-technique scars ہوتے ہیں ان کو تو ہم collagen کے سرمز اور collagen کی cremes تہہ ہوتے ہیں تو یوز تو کیا جا سکتا ہے پڑے دبینست کی چاہیے کیا پچھر شاد کہہے ہیں ہی لو مایم آپ کے کپنوں کا کلر پہت بہت لیگ ہوتے ہیں کیسے بائی کرتی ہیں کہاں سے بائی کرتی ہیں ڈیفرنٹ رکھوں سے بائی کرتی ہیں اور اور کلر چوائس تو ہماری اپنی ہوتی ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے ڈیفرنٹ ترہ کے کلرز پہنے اور مجھے وائبرن کلرز اور سارے کلرز اچھے لگتے ہیں میں سارے کلرز ہی ویر کرتی ہوں لیکن پھر اب جب گرمیاں ہیں تو وہ لائبلی اور وائبرن سے کلرز رہے ہیں اور بھی اچھے لگتے ہیں اوین سید کہیں آپ لہور کب آئیں گی اوین انشاءاللہ نیکس منھ سے میں سٹارٹ کروں گی جس میں پھر میں رگلر لی آؤں گی ہارون رشید فائف نے جوائن کیا ہے سبلائم پاکستان 11 کہیں پلیز سجیست سم جل بیس سنسکرین وید نیم سبلائم میں سیشن کرنے والی ہوں لائی وہ میں صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ویسے تستارے سیشن آپ لوگوں کے لیے ہوتے لیکن آپ لوگوں کو ایزی کرنے کے لیے کہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آجائے کہ کس طرح کا sunblock available ہے اور کون سا sunblock آپ کو دوس کرنا چاہیے تو انشاءاللہ نیکس سیشن میں ہم دکھائیں گے لی افروز کا لیر کہہ رہے ہیں شیئر پیز oily skin product and which things use daily جی افروز ابھی ہم نے ساری کا سارا سیشن جو ہے وہ oily یا oil prone skin جو ہے یا acne prone skin کے اوپر کیا ہے اور ہوپولی آپ کو آپ کے زیادہ تار answers جو ہے وہ مل گیا ہو گے کومل منوچا نے چونکیا ہے جیہ کی دنیا کہہ رہے ہیں پلیز سجیست اینی مساج کریں پر فیس یا کوئی کریم لگا کے آپ مساج کر سکتے ہو آپ کو کوئی سپریٹ آپ کو کوئی کریم لگا کے یہ بھی میں بھی آپ کو دکھائی تھی آپ کو اس کو لگا کے بھی مساج کر سکتے ہو یہ سرمائز اور پیپٹائیز کے ساتھ ہے ہوتا ہی ہے جب آپ نے مساج کرنا ہو تو آپ کی فرکشن نہیں آپ کے فیس پہ ہونی چاہیے جب آپ مساج کر رہے ہو تو فرکشن نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی سکن کو فرکشن ملے گی تو اگر آپ کی سکن کو فرکشن ملے گی تو ایک ہے آپ کی سکن کو فرکشن ملے گی تو موسٹ آف تا ٹائمز جو دارک نہیں ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کے ہر رموونگ میتھڈ کی وجہ سے ہوئی ہوتی ہے جتنی بھی دپلیٹری کریمز ہیں یعنی کہ ہر رموونگ کریمز ہیں وہ سب جو ہے وہ آپ کی سکن کو دارک کرتی ہیں اسی درہ سے واکسنگ جو ہے وہ کیونکہ فرکشن دیتی ہے تب وہ بھی آپ کی سکن کو دارک کرتی ہے تو یہ ایک بڑا ریزن ہوتا ہے کہ آپ ہر کس طرح سے رموو کرتے ہیں اپنے پرائیویٹ پارچ سے کیونکہ اگر آپ اس کو چینج نہیں کریں گے اور آپ کوئی پواڈک بھی لگا لیں گے تو بھی آپ کو وہ ریزرٹ نہیں ہی مل سکے گا جو کہ آپ ریکوائیڈ ہے آپ کو کیونکہ آپ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پیگمنٹ نہیں ہو لیکن ہیر تو ہوتے ہیں نا تو جب تک آپ ہیر کو ریموو کرنے کا میتھڈ چینج نہیں کریں گے تو تب تک شاید آپ کا پروپرم سال نہیں ہوگا اب ہم آجاتے ہیں کہ اگر ہیر ریموو کرنے کے میتھڈ سے ہی پیگمنٹیشن ہوتی ہے تو ہم کریں گیا تو اس کا ایزی سے آنسر ہے یہاں پہ کسی کو بال نہیں چاہیے ہوتے ہیں اور لیزر جو ہے وہ آپ کے بالوں کو ختم بھی کرتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آپ نے کوئی ساری زندگی نہیں کرانا ہوتا کہ ہم کہیں کہ اچھا بھئی یہ کیا ہم ہمیشہ لیزر ہی کراتے رہیں گے اور بال ختم تو ہوئی نہیں ہے ایسے بال جاتے ہیں جیسے کبھی تھے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو یہ جو کنویشنل میتھڈز ہیں یہ یوز نہیں کرنے پڑتے اور جو کریم سے یا واکسنگ سے جو آپ کو دارکنگ ہو چکی بھی ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ہیر ریمووویگ میتھڈی چینج کر دیا تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ایک دپا ٹرینٹ کرنے سے کھیکے ہارون رشید فائیب کرنے السلام علیکم ہاور یوں دکٹر good to see you after long time thank you very much ہارون you are most welcome کہ آپ ہمارے آپ نے ہمیں join کیا ہمارے فورم پہ آئی ماری امکان نائٹ پائپ کرنے good eye cream yeah eye cream different different companies کے ہیں اور اچھے ہیں جیسے is 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 ki eye cream بہت اچھی ہے وہ 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 dark circles بھی دھوڑ کرتے ہیں اور moisturize بھی کرتے ہیں anti-linkل بھی ہے اسی طرح سے جو ہے وہ ڈاک آؤٹ کی کی بہت اچھی ہے وہ بہت اچھی ہے وہ وہ anti-aging تو نہیں ہے لیکن وہ جو ہے اور puffiness بھی کام نہیں کرتی anti-aging بھی نہیں لیکن لیکن ڈاک سرپلز کو کم کرنے میں help کرتی ہے اس کے علاوہ پیور وائٹمن سی کے جو سرمز ہیں جیسے بیسی کا 25% ہے یا بیسی کا جو ہے وہ 20% ہے even 15% پرسنٹ بھی یہ سب سرمز جو ہیں یعنی کہ جو وائٹمن سی کے سرمز ہیں وہ بھی اسی کرتے ہیں کیفین والے سرمز بھی وہ بھی یہی کام کرتے ہیں کہ وہ آپ کی skin جو ہے آپ کی around eye skin جو ہے اس کی دارک نیگ کو کام کرتے ہیں دارک سرپلز آپ کے بیتر کرتے ہیں ٹھیک ہے ماری ام کھان کریں پیس میں ایک سیشن on face exercise for double chin and jawline definitely ابھی جو نیکس سیشن ہوگا وہ میں کروں گی sun protection پہ یعنی کہ sun blocks پہ تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ گرمیاں start ہو رہی ہیں تو آپ سب کے پاس ایک اچھا sun block ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنی skin کو protected رکھ سکے اور گرمی میں بھی آپ کی skin آپ کو جو آپ فیشن ایک سیشن کہہ رہے ہو اس کے اوپر بھی ایک لائف سیشن انشاءاللہ تو چلی ٹی آنج کا سیشن ہم ختم کرتے ہیں اور آپ سے نیکس ٹھیک پر سے ملاقات کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں اور میں نے بھی آپ لوگوں کی طرح آپ لوگوں کو مس کیا اور انشاءاللہ وہ آپ سے رہے گی اللہ حافظ